موسیقی عزیز دوستوں اسلام علیکم نمستے ساتسری اکال جے جنندرہ گوڈ آفٹر نون عزیز دوستوں پاکستان کے حوالے سے میرے پاس بہت ساری خبریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا شروعات کروں گا کہ ٹی ٹی پی نے پاکستان میں لگاتار حملے کر دیئے ہیں شروع ابھی اسلام آباد میں جو کہ اسلام آباد پاکستان کا موسٹ سیکیورڈ ایریا ہے اس میں بھی جا کے انہوں نے بم دھماکہ کیا ابھی ایک پلیس والا مر گیا اس میں وہ پلیس والے نے ہی ایکچولی اس دھماکے کی انٹینسٹی کو کم کر دیا خود ہی روک کے اپنی جان دے کے اس نے بچایا ورنہ بہت بڑی تباہی ہوتی ٹی ٹی پی نے بیان دیا ہے کہ یہ ہمارا پاکستان آرمی کو وارننگ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم خالی کے پی کے میں آپ کے ساتھ کچھ کریں گے ہم پورے پاکستان میں آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ ہماری طرف سے چیلنج تھا کہ ہم نے اسلام آباد جیسے ہائیس سیکیورٹی زون میں آ کے آپ کو چیلنج کیا ہے گھر میں گھس کے مارا ہے یہ ایک بہت خطرناک سیچیوشن ہے پاکستان کی آرمی نے سیکیورٹی بیف اپ کر دی ہے اور پاکستان نے اپنے سیکیورٹی کو بہت زیادہ آگے بڑھا دیا ہے کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان نے ایناؤنس بھی کیا ہے کہ ہم اب سیکیورٹی کو بیف اپ کریں گے اور گھر گھر کی تلاشی ہوگی اور ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے کو چیلنج کرے ہماری آثورٹی کو لیکن یہ سب بکواس ہے یہ سب بکار باتیں ہیں اس لیے کہ پچاس ٹی ٹی پی کے مجاہدین نے تنک میں حملہ کیا ایک پولیس ٹیشن پہ جو کہ پولیس ہیڈ کوارٹر تھا اور وہاں سے دو لوگوں کو مارا باقی سب کو ہوسٹیج بنا کے وہاں سے جتنے ایمینیشن تھا وہ سارا اٹھا کے باگ گئے اور راکٹ لانچرز ہیوی ویپنز وغیرہ یوز کیا اور اس طرح انہوں نے وہاں پہ گھس کے گھر میں گھس کے سارا ہتھیار لے کے باگ گئے یہ سیچیوشن ہے پاکستان کی اس وقت تھا ٹی ٹی پی کے حوالے سے صرف جبکہ بلوچستان میں اور افغان بورڈر کے اوپر جو معاملہ چل رہے ہیں چمن بورڈر پہ وہ الگ ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں کی پاکستان کی تربیت ایسی ہے اب یہ علی محمد خان پی ٹی آئی کا منسٹر تھا ذرا آپ اس کی بکواس سنیے پھر آ گیا تھا رندرہ موڈی جی پھر میں تھوڑا آپ کو ایک اور میسیج بھی دے دوں خان صاحب نے تو آپ کو ٹی پو سلطان یاد کرا دیا میں آپ کو محمد بن قاسم اور محمود غزنوی بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ محمود غزنوی کون تھا اور اس نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ اور پھر ہم سب کریں گے اور پھر ہم اکھٹے ہوں گے اور پھر صرف پانچ لاکھ فوج تو نہیں ہوگی بائیس کروڑ ہوگی اور بائیس کروڑ بھی نہیں ہوگی موڈی جی کوئی تیسے کروڑ ادھر بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اسلام کے نام پھر پھر کیا کروگے پھر تو گنگا جمنا نہیں بہیرہ عرب آپ کا ٹھکانہ ہوگا تو سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ اپنے لوگوں کو بھی جینے دو غزوہ ہند ہونی ہے آپ کو بہت جلدی ہے چلیں اب آپ خود انتازہ لگائیں کہ یہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بھارت میں حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے یہ عوام کو مامو بنانے کے علاوہ کیا ہے کہ تمہاری اوقات نہیں کہ تم اپنے کریئٹے ٹی ٹی پی سے لڑ سکو تم بھارت سے لڑنے کی بات کر رہے ہو تم غزوہ ہند کا کیڑا ابھی تک تمہارے بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہو تم ایاشی سے اپنے بنگلوں میں رہتے ہو لیکن عام آدمی کو تم لوگوں نے یوتھیا بنا کے چھوڑا ہوا ہے اس ملک میں اور کیا ہوگا دیکھیں پاکستان ہے نا اس کی میں ڈیفولٹ ہونے کے حوالے سے کئی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اوئل انگیز کی کیا سیچیوشن ہے گندم کی کیا سیچیوشن ہے ڈالیں ٹیکسٹائل مل بند ہو گئی ہیں فارماسٹیکل کمپنیاں بند ہو گئی ہیں کراچی پورٹس پہ اور دوسرے پورٹس پہ پورٹ کاسم وغیرہ پہ ہزاروں کنٹینر پڑے ہیں اس کے علاوہ جو سوشیل اس وقت سیچیوشن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی لوٹ مار پہ لگا ہوا ہے این آر کی اسی کو کہتے ہیں اس وقت کراچی میں روز کی سیکڑوں نہیں ہزاروں پیٹی کرائمز ہو رہے ہیں اسٹریٹ کرائمز ہزاروں روز کے یہ آپ دیکھیں کہ جس کو دیکھو لوٹ مار پہ لگا ہوا ہے عام آدمی کو کہیں سے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اسٹریٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی پاکستان میں یہ ایک شفا یوسف زئی ہے اینکر ہے اس کے گھر میں گھس کے اس کے نوکنوں کے اوپر ٹورچر کیا اور لوٹ مار کر کے چلے گئے ایسے واقعات میں آپ کو سیکڑوں کے حساب سے دکھا سکتا ہوں کہ روز کا یہ معاملات کس طرح چل رہے ہیں میرے پاس بہت ساری ایسی خبریں ہیں لیکن یہ روز کے کرائم ہیں جو کہ آپ پاکستان میں روز کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں کیوں اس لئے کہ عوام کو آپ نے جاہل بنا کر رکھا ہوا ہے غزوہ ہند اور مدرسہ ایڈیوکیشن کل کراچی میں انٹر میڈیٹ اگزام کے ریزلٹ آئے انٹر میڈیٹ آپ کو پتا ہے کہ میٹرک سیکنڈری کے بعد دو سال کے بعد انٹر میڈیٹ ہوتا ہے اس کے دو سال بعد گریڈیوشن ہوتا ہے کالیج سے ہوتا ہے یہ کراچی میں تھرٹی ایٹ کالیجز ہیں انٹر میڈیٹ کے ریزلٹ آئے تو تھرٹی ایٹ کالیجز کے سارے کے سارے کینڈیڈیٹس نے فیل ہوئے ایک بھی پاس نہیں ہوا انٹر میڈیٹ کے اگزام میں کراچی میں تھرٹی ایٹ کالیج کے سارے سٹوڈنٹ فیل ہوئے ایڈیوکیشن کا یہ حال ہے کہ یہ ذرا آپ گلگت بلتستان کے ایک سکول کی داستان سے دیکھیں مائنس ٹیمپریچر میں سردی میں بچے میدانوں میں پڑھ رہے ہیں محالہ رونی چلاس میں واقعہ اکلوتا بوائز پرائیمری سکول کے بچے دسمبر کی اس تھٹھرتی سردی میں کھلے میدان تلے چٹائیوں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں سکول کی بلڈنگ میں تین کمرے جبکہ ڈائیسو بچے زیر تعلیم ہیں کلاس رومز میں بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کھلے میدان تلے بچے سسکتے بلگتے اور تھٹھرتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں سردیوں سے بچاؤ کے لئے ہیٹنگ کا کوئی انتظام موجود نہیں بچے گھروں سے آتے وقت اپنے ساتھ گھر سے ایک ایک لکڑ یا راستے سے چن کر لکڑیاں اکھٹے کرتے ہیں اور پھر سکول میں ہم جماعت ٹولیوں کی شکل میں ایک ساتھ آگ جلا کر اس پر گزارا کرتے ہیں دیامر میں تعلیم کی پسمانگی کا بڑے شد و مت کے ساتھ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے جبکہ یہاں سہولیات کی بروقت فراہمی نہ ہونے کے برابر ہے سہولیات کی ادم فراہمی کی وجہ سے لائق ذہین فتین طلبہ بھی تعلیم کے زیور سے محروم رہ جاتے ہیں یاد رہے اس سکول میں پڑھنے کے لیے تھک داس کوہستان مالا اور شلکٹ سے طلبہ پیدل سفرتے کر کے آتے ہیں محکمہ تعلیم کو چاہیے کہ اس کے کلوتے سکول پر نظر کرم فرمائیں اور اپنے کلاس اور نئے کلاس لومز کی منظوری دے کر بنیادی سہولیات فراہم کریں عزیز دوستوں اس ملک میں اب کیا بچا ہے جب آپ کو ایک ویب سائٹ ہے اسٹینڈ اپ پاکستان اسٹارٹ اپ پاکستان یہ ہمیشہ فنی چیزیں بتاتی ہے اس نے ابھی ایک خبر ریلیز کی ہے کہ اسرائیل کے ایک گاؤں سے کوٹن ملا ہے اور وہ سات ازار دو سو سال پرانا کوٹن ہے وہ پاکستان کا کوٹن ہے سات ازار دو سو سال پرانا پاکستانی کوٹن ملا ہے ابھی کیا میں گالی دوں تم لوگوں کو پچتر سال پہلے پاکستان انگریزوں نے بنا کے دیا ہے تمہیں تم سات ازار دو سو سال پہلے یہ کہو کہ انڈیا کا کوٹن ہے وہ کیونکہ یہ انڈیا تھا تم لوگوں کی اوقات نہیں ہیں سات ازار دو سو سال اس طرح کا جب آپ ملک میں ماحول رکھیں گے بچوں کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس قوم سے عزیز دوستوں سیچیوشن یہ ہے کہ جب چیف آف آرمی سٹاف یہاں سے کمر باجوا ریٹائر ہوتا ہے تو پندرہ سو ساٹھ کروڑ روپے کی کرپشن کر کے گیا جب اس کے ٹیکس ریٹرنز کسی جرنلیس نے ریلیس کیے تو کیا ایک سیویلائز گورنمنٹ ہے سیویلائز سوسائٹی میں کیا ہوگا کہ آپ فوراں چیف آف آرمی سٹاف کا انکوائری کریں گے کہ کیسے یہ اتنی زیادہ پیسے اس کے پاس آئے اس کی فیملی کیسے بیلیونر ہو گئی جو کہ کنگلی تھی اس کے آرمی میں آنے سے پہلے اور اچانک خاص طور پر چیف آف آرمی سٹاف بننے سے پہلے تو یہ ٹیکس پیر ہی نہیں تھے اب اربوں روپے کے مالک کیسے ہوگا آپ یہ انکوائری اس کے خلاف کروگے لیکن یہاں پہ اس جرنلسٹ کو اور اس کے لوگوں کو پکڑ لیا اور ان کے خلاف اب کیس بنا دیا ہے ان کو کوٹ پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ ڈیٹا لیگ کیوں کیا ارے آپ وہ ڈیٹا جینئرن ہے آپ نے ڈیٹا لیگ کیا یعنی اوریجنل ڈیٹا اس آرمی چیف کو تو کچھ نہیں بولا جا رہا اس کو تو نہیں پکڑا جا رہا جس نے ریلیز کیا اس کو پکڑا جا رہا ہے گوگل کی پیمنٹ کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کے پاس پچیس ملین ڈالر نہیں کراچی کی پورٹ پہ پانچ سو کے قریب سبزی پیاس ٹاماتر کے کنٹینر سرڑ ہیں اور واپس جا رہے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے انٹی ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ جو آپ نے جہادیوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا تھا اس پہ جہادیوں نے ہی قبضہ کر لیا پاکستان میں بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہیں آرمی صرف مال بنانے پہ لگی ہے ابھی یہ گلگت بلتستان میں گھسے تھے ڈی ایچے بنانے کے لیے گلگت بلتستان کی زمین پہ قبضہ کر رہے تھے گلگت بلتستان کے لوگ کھڑے ہوگے ریزیسٹنس کی دیکھئے آپ یہ سامراج کی یہ جموع کشمیر نہیں ہے یہ افغانستان نہیں ہے یہ جموع کشمیر نہیں ہے جہاں پہ سامراج کی پہنچ آئی ہے زمینیں ہماری اور سامراج کی پہنچ آئے کے ایپسی آئے کے پنجاب رینجر آئے کے یہاں پہ ہمارے زمینوں پہ قبضہ کریں گے یہاں ان کی باپ کی زمین نہیں ہے یہاں ہمارے زمین ہیں سنے سنے آنچانے وہ رسط چھڑے سنے ساولتکار نکامی ساولتکار انو پہ اندازمیں ہیں سو سبور تاہی نمار بگیرد موشا سو سبور تاہی نمار دیکھاؤ پشیر ساولتکار لوکل لوکل ساولتکار آمدن اس کے باب کو دے ماہ رہا پہروس ویڈیو سنے آنچانے ساہی ساہی آسین ہے بگیرد سو سبور تاہی نمار چھڑے رای بگیرد پلتستانی دلالیس لوگل دلالیس ہم گولے گے نا نہیں پورا ہے تو عزیز دوستوں یہ ہے سیٹیویشن کہ پاکستان میں کوئی بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہے ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک سو انتالیس افغان عورتیں پاکستان کی جیل میں ہیں جس میں سے چھپن کے اوپر جرم ثابت ہو گیا ایک سو انتالیس افغان عورتیں پاکستان کی جیل میں بند ہیں ان کے ساتھ ان کے ایک سو پینسٹھ بچے بھی جیل میں ہیں ٹوٹل پاکستان کی جیلوں میں ہیں کراچی کی جیل میں سوری یہ سب کراچی کے ڈیٹا ہے کراچی کی جیلوں میں دو سو انیس نو سال سے چھوٹے بچے پاکستان کی جیلوں میں ہیں کراچی کی جیلوں میں ہیں دو سو انیس نو سال سے چھوٹے بچے دنیا کے کسی سیویلائز نیشن میں یہ چیزیں آپ سوچ بھی سکتے ہیں یہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ آپ تصور کریں کہ کس قسم کا معاشرہ کس قسم کی سوسائیٹی ہم نے ڈیولپ کی ہے پاکستان میں کہ ٹوٹل قتل عام ٹوٹل قانون کا کوئی وہ نہیں ہے یہ ڈاکٹر نیمرتا چندنی اس کا ریپ کرنے کے بعد اس کو مارا تھا دوہزار انیس میں آج تک اس کا کوئی وہ نہیں ہو سکا ابھی اور یہ کیسز بند نہیں ہوئے کہ ابھی یہ میامیٹھو سندھ کا اس نے ابھی ایک اور لڑکی کو مسلمان بنا دیا یہ ان کی سیچیوشن ہے پوری قوم کو مسلمان بنانا چاہ رہے ہیں انسان بنانے سے دور لے جا رہے ہیں کیونکہ ایک بار ان کی دیفینیشن والا مسلمان بننے کے بعد وہ انسانیت سے دور چلا جاتا ہے عزیز دوستوں معاملی مثال لے لیں کہ اس پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف قطر میں ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد ایک نورمل انسان جس کا نورمل دماغ ہوگا وہ کس کو مبارک بات دے گا ارجنٹائن کو فرانس کو کہ آپ دونوں فائنل میں پہنچے ارجنٹائن ورلڈ کپ جیتی وغیرہ وغیرہ شہباز شریف کس چیز کی مبارک بات دے رہے ہیں کہ قطر آپ کو مبارک ہو آپ نے اتنا زبردست میگا ایونٹ کیا اور سعودی عرب اور موروکو نے جو اپنے میچیز جیتے ہیں نا وہ ہائلائٹ آف دا ورلڈ کپ ہیں پورے ورلڈ کپ میں صرف اسلام اسلام جلتا رہا ہے میں بھارت کی سرکار سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کروں گا کہ قطر نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ورلڈ کپ کا اسٹارٹ کیا قرآن کی تلاوت سے ورلڈ کپ کے ہر اسٹیڈیم میں انہوں نے کمرے بنائے نماز کے لیے اور وہ کمرے کانچ کی دیواروں کے بنائے تاکہ لوگ دیکھیں اور اٹریکٹوں اور اسلام کی طرف آئیں ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا گیا تبلیغی جماعتوں کو زاکر نائک جیسے لوگوں کو وہاں پہ بلائیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں تو میں بھارت کی سرکار سے ہاتھ جڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ اب ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے فیفا نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے تو آپ کیاں نیکسٹ یئر دوہزار تیئس میں کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو آپ جیتا کا پارٹ پڑھا کے ورلڈ کپ کا سٹارٹ کیجئے گا ہر میچ سے پہلے ہنومان چالیسہ اور دیگر ہندو اسکرپچرز کو پڑھائیے گا ہر میچ میں آپ مختلف پنڈیتوں کو مختلف ان کو اسٹیڈیم میں لائیے گا آپ آرتی اتارنے کا ہر میچ میں بندوبست کریں جیسے قطر نے اسٹیڈیم میں کانچ کے دروازے والے نماز کے کمرے بنائے تھے ایسے آپ بھی ہر میچ میں آرتی اتاریے گا ہر ٹیم جب گراؤن میں اترے تو آپ ان کی آرتی اتاریے گا آپ بھی اب اس ٹرین کو آگے بڑھائیں کیوں کہ یہ ایک ٹرین سیٹ کر دیا ہے اور اب سعودی عرب نے 1.4 بلین روپے کی آفر کی ہے کرسٹیانو رونالڈو کو پورٹوگل کے پلئر کو کہ وہ دھائی سال ال نصر کلب کے لئے کھیلے گا سعودی عرب کی اور سعودی عرب نے ریکویسٹ کی ہے فیفا کو کہ 2030 کا ورلڈ کپ وہ سعودی عرب میں کروائے 2026 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ امریکہ کینیڈا میکسیکو میں ہو رہا ہے اور 2030 کے لئے سعودی عرب نے ریکویسٹ ڈالی ہے کہ ورلڈ کپ وہاں کرایا جائے تو کرسٹیانو رونالڈو کو برینڈ ایمبیسیڈر بنایا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کی فائل کو پاس کروائے تو وہاں پہ بھی وہی ہوگا تو آپ بھی پھر بھارت میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں عزیز دوستوں ذرا ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کی یہ 28 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھیں ایڑیاں رگڑی سچی بتاتا ہوں اپنا آئی ایم ایف کے آگے کیونکہ وہ پاکستان کے پر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں تھا انہیں پتہ نہیں کہاں کہاں اٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گیلنٹیز لیں تب جا کر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیف کیا آئی ایم ایف کا کہ کڑی شرائط ہیں انہوں نے بقیدہ پاؤں میں زنجیریں پینا دی ہیں یہ جی حالت ہمارے پرائیم منیسٹر کی آئی ایم ایف کے آگے لیٹے ہوئے ہیں تو بھی چونتیس بلین ڈولر جب آپ کو چاہیے نا اگلے آٹھ مہینوں میں تو کہیں سے بیل آؤٹ نہیں ہو سکتے آپ اور یہ تو خالی ریپیمنٹ آف ڈیٹ کے لئے چاہیے ہیں یا ایمپورٹ ڈیوٹیز کے لئے چاہیے ہیں ٹوٹل اس وقت ملک ہے نا وہ جو ٹائٹانک ڈوب رہا تھا نا تو اس کے آخری سٹیجز کا جو تھا نا وہ والا معاملہ چل رہے ہیں کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ایک ریپورٹ ہے ہیلتھ ایکسپرٹ کی ریپورٹ ہے کہ پاکستان کی سیونٹی فائی پرسنٹ خاص طور پر ینگ جنریشن اسٹریس اینکسیٹی اور ڈیپریشن کا شکار ہے وائس چانسلر پروفورسر شہداد علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل پوپیلیشن ڈیپریسٹ ہے یا اسٹریس کا شکار ہے ہر چار میں سے تین لوگ پاگل ہیں یہ اوفیشل پاکستان کی ریپورٹ ہے کہیں بار کی نہیں ہے تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کہاں جا رہا ہے یہ ملک عزیز دوستوں ایک خبر بھی شیئر کروں گا کہ جب ابھی نندن بھارت کے پائلٹ کا جہاز پاکستان میں گر گیا تھا اور اس کو گرفتار کر کے مارا تھا جس آدمی نے مکے شکے وہ آرمی کا ایک آفیسر تھا احمد خان وہ ابھی بھارت کے ایک سنائپر نے بورڈر سے پار ایلو سی پہ بھارت کی طرف سے ایک سنائپر نے گولی مار کے احمد خان کو مار دیا ہے گھر میں گز کے مارنا اس کو کہتے ہیں عزیز دوستوں ایکونومک سیچیوشن یہ ہے کہ فوجی فورٹیلائزر جو کہ خاد بناتی ہے فورٹیلائزر بناتی ہے اس نے اپنا پلانٹ بند کر دیا ہے کیوں کہ ان کے پاس سپلائے کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے کہ ان کا پلانٹ ہے ان کے پاس رو مٹیریل چلانے کے لیے انرجی ریسورسیز نہیں ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا ہے کہ روپے کی ویلیو کو آپ آٹیفیشیلی کنٹرول نہ کریں اور اس کو اس کی ایکچیل ویلیو پہ لے آئیں یعنی اس وقت عساق ڈار اور سرکار نے روپے کا روپے جس تیزی سے جا رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بھی آپ کو کہا تھا سیپٹمبر اکٹوبر میں کہ دسمبر تک تین سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا لیکن یہ عساق ڈار نے آنے کے بعد اس کو آٹیفیشیلی روکا ہے جس سے ایکونومی اور تباہ ہو رہی ہے اور آپ کے پاس اب پیسہ بھنے کو ہے نہیں انپورٹ وغیرہ کا تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس کو روکو نہیں اور اس کو روپے کو بڑھنے دو تو نورمل حالات میں آج کی تاریخ میں پاکستان کا امریکہ کا ایک ڈالر تین سو روپے کا ہونا چاہیے تھا جو پاکستان نے نقلی طریقے سے غلط طریقے سے روکی ہوئی ہے یہ سیچیویشن ہے کہ انڈونیشیا نے پاکستان کو ایک ملین ڈالر کی مدد کی ہے دس لاکھ ڈالر کی یار یہ اسلامی ورڈ کا قلعہ کہلاتا ہے ایٹمک بمب ہے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی کارمی ہے یہ ہے وہ ہے ایک ایک ملین ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں سالہ اس سے زیادہ تو بھارت کے آئی پی ایل اپنے کھلاریوں کو دے دیتی ہے میرا خیال ہے کم از کم پچیس کھلاری ایسے ہوں گے جو آئی پی ایل میں جو ملین ڈالر سے زیادہ خالی فیس باقی تو جو ان کو ایڈورٹائزمنٹ اور ان چیزوں کے الگ ملتے ہیں پروگراموں میں پارٹیسپیشن کے دس دس ملین سالہ کما کے سال کے جاتے ہیں بھارت میں کرکٹر اور تم لوگ ایک ایک ملین ڈالر کے لیے ترس رہے ہو بھیکے مانگ رہے ہو دنیا سے اب اس سے زیادہ کیا تم لوگوں کی اوقات رہ جاتی ہے کہ یونائٹڈ عرب امارات نے پاکستان کے دو اور شہروں کے ویزے بین کر دیے ہیں پاکستان کے ٹوٹل چوبیش شہروں کو یونائٹڈ عرب امارات نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے کہ ان کو ویزا نہیں ملے گا عزیز دوستوں اور بھی میرے پاس بہت خبریں ہیں لیکن پھر آپ کہو گے کہ آرے بھائی آپ کیوں اتنا زیادہ لمبا کرتے ہو تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں ڈالر کے لیے مچ عزیز دوستوں اور آلیور سپورٹ کیپ سپورٹنگ جائے